اسلام علیکم نمستے سرگلیہ کان میں ہوں صدہ حسین صدہ حسین بڑا روزہ رکھ کے بڑے لوگ آ چکے ہیں انتظار کروا کروا کے گرمی بھی بڑی ہو گیا تو دوستے بہت زبرد اس انٹرسٹنگ ویڈیو ہے ویڈیو کا ٹائٹل ہندی میں ہے بھارت کے سب سے امیر چائے والے نمبر پانچ گریجویٹ چائے والی جی ہاں بیہار کی بیٹی پریانکا گپتا نے بنایا اپنا خود کا برینڈ انہوں نے پٹنا میں شروع کیا اپنا چائے بیچنے کا کاروبار ان کے اب تک 6 سے 7 آؤٹلٹ ہے اور حالی میں انہوں نے اپنا ایک اور آؤٹلٹ بیہار زلے میں کھولا ہے جسے کی آپ دیکھ سکتے بہار سے کافی ڈیسنٹ لکھ ہے بیٹے تین سالوں سے لگاتار کڑی محنت کر رہی ہے انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ اب اپنی فرنچائزی بھی دے رہی ہے اصل میں گریجویشن کے بعد انہوں نے دو سال تک سرکاری نوکری کے لیے محنت کی لیکن سفلتا نہ ملنے پر انہوں نے یہ سب چھوڑ کر چائے کا کام شروع کیا ان کے چائے کی ٹپری پر کئی سیلیبرٹیز بھی نظر اچھوکے ہیں نمبر چار ڈولی چائے والا یہ نام ورطمان میں کافی سرکیوں میں ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے ڈولی چائے والے کا اصلی نام سنیل پانڈے ہے یہ وہی انسان ہے جس نے مائکروسافٹ کے سی او بل گیٹس کو چائے پلائی تھی انٹرنیٹ پہ ان کے کئی فالوورز ہے اپنی عجیب ڈھنگ سے چائے پلانے کے لیے مشہور سنیل نے کئی بولی ووڈ ستاروں کو چائے پلائی ہے اس کے علاوہ یہ اپنی چائے کی ویڈیوز یوٹیوب اور انسٹاگرام پر بھی ڈالتے ہیں ان کی کل سمپتی دس کروڑ روپے آکی گئی ہے انہوں نے اپنے بزنس کو فہلانے کا کام شروع کر دیا ہے نمبر تین چائے ستہ بار آپ سبھی اس کو اچھے جانتے ہوگے چائے بار شروع کرنے والے یہ تین لوگ انبھاو دوبے آنند نائک اور راحل پارٹیدار انٹرنیٹ سے پتا چلا ہے کہ انہوں نے اپنا یہ بزنس اندور کے گرلز کالج کے بھار چائے کی ٹپری کھول کر کرا تھا انبھاو دوبے سی اے کرنا چاہتے تھے لیکن سفلتا نہ ملنے پر انہوں نے اس کے بعد UPSC کرنے کا فیصلہ لیا لیکن اس میں بھی اسفل ہونے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ چائے کا بزنس کھولا اور اسی کو اپنا سب کچھ بنا لیا میڈیا دوارا پتا چلا ہے کہ ورطمان میں انبھاو کی کل نیٹ دس کروڑ آکی گئی ہے نمبر دو MBA چائے والا مدھی پردیش راجے کے دھارزلے کے رہنے والے پرفل بلور نے MBA چھوڑ کر چائے بیچنے کا کاروبار شروع کیا اور ان کی کمپنی کو MBA چائے والا کہا جاتا ہے انہوں نے اسے دو ہزار سترہ میں شروع کیا تھا اور وطورش دو ہزار بیس تک تین کروڑ روپے کا کاروبار کیا پرفل جو اب احمد آباد میں رہتے ہیں اور پورے دیش میں MBA چائے والا کے نام سے مشہور ہیں بزنس انسائیڈر کی ریپورٹ کی انسار انہوں نے بھوپال شری نگر سورت اور دلی سہت سو سے ادھک شہروں میں اپنے کاروبار کو بھڑایا ہے اس سے کم سے کم پانچ سو ادھک لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کی یوجنا ہے پرفل بلور کی کل سمپتی لگ بھگ چوبیس کروڑ روپے کے قریب ہے نمبر ایک چائے پوائنٹ امولک سنگھ بجرال دوارہ دو ہزار دس میں ستھاپت چائے پوائنٹ ماؤنٹین ٹریل فوڈ پرائیوٹ لیمیٹیڈ کا حصہ ہے میڈیا دوارہ پتا چلا ہے کہ بھارت میں پہلا چائے سٹارٹ اپ ہے جو ہر دن تین لاکھ سے ادھک کب بیچنے کا دعویٰ کرتا ہے یہاں فریش او گرم چائے پروستے ہیں کمپنی کے دیش بھر میں سو سے زیادہ آؤٹ لیٹ ہے امولک سنگھ بجرال نے ہارورڈ بزنس سکول سے ایم بی اے کی پڑھائی کی ہے امولک کا کاروبار ویت ورش دو ہزار اٹھارہ میں اٹھاسی کروڑ روپیے سے بڑھ کر ویت ورش ایک سو نبی کروڑ روپیے ہو گئے جی جناب سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کچھ خواتین بھی تھی سب سے پہلے ایک فیمل تھی جنہوں نے گریجویشن کے بعد نوکری نام ملنے پر چائے کا دھندہ شروع کیا اور کامیاب ہو گئے اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے جاوب سے بہت بہتر کامیاب ہو گئے جاوب زندگی بھر کروڑ کے آپ بیس پچیز تیز چالیز پچیز 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 لاکھ ٹک چلے جاؤ کے بہت اگر اچھی ہائی فائی جاوب ہے بزنس آپ کو لاکھوں روپیے دے سکتا ہے تو اس نے گریجویشن چھوڑ کے چاہے گا بزنس کی اور فرنچائز کیونک اس نے کچھ بھی کی جاوب کے لئے نا تو نہیں ہے تو اس نے بلے کچھ لہ کچھ تو کڑنا چاہیے بالکل ایسا ہے میں بھی سوچ رہا ہوں آپ نے دکھا دی میں سوچ رہا ہوں چاہے گی دکان کھول چاہے گی دکان کھولنا اور گراند فلور پہ کھولنا دوسرے منتل پہ نہیں کھول لے دیکھ چلے گی بہرال ایم بے چاہے والے کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کی اس کو اتنا وائرل ہوا لوگوں نے اس کے انٹرویو کیے ایم بے اس کی وائرل ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس نے ایم بے ایم بے ایم بے اس دوسری دیچکی دوسری یہ تھی کہ اس نے تھوڑی چوڑی ٹھیکیں استعمال کی کئی بھی کاروبار کرنے کے لئے آپ کو ٹھیکیں استعمال کرنی اس سے کیا ٹھیک استعمال کی اس نے کیا ٹھیکستعمال کی Alsadi Elder негоر الآن نے اس نے کیا حرکت کی تھی اپنی چاہے گا ہوتل پہ جتنے بھی لوگ کپل نہیں ہے جن کا کوئی وائی فرین یا گرفین نہیں جو سنگل ہیں وہ میر پاس فری چائے بھی یہ vائرل ڈ술 ایک ٹرک اس نے اور استعمال کی کہ جتنے بھی ڈاکٹر جو انسانوں کی سیوہ کرتے ہیں جتنے بھی پولیس پالے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں ان کے لئے فری چاہے لکھ دیا اس نے آئیڈیا استعمال کی ہے اس طرح یہ دماغ لگایا اس طرح یہ وائرل ہوتا گیا وائرل ہوتا گیا پھر اب لوگ اس کے ایم بی اے چاہے والے کے فرنچائز خریدنے لگتے ہیں نہیں یہ لوگوں کو ایسی بھی خوشی سے دینا چاہیے کیونکہ وہ خیال بھی کرتے ہیں لیکن ایک بھی چیز بتاہے میں نے اس کا سنا دنیا میں نے آپ تک بتاہی آپ کو بتائی آپ کو دماغ لگی بات اس طرح کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے جو آپ بزنس کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی برای bite کرتے ہیں لیکن میں ایک چیز بتاؤں میں آپ کو پولیس پالے تھے کہ ان کے ساتھ چاہے والا ایک جن کی تک بیٹ کر رہے ہیں چاہے والا او بھی پیسے ملنے ہیں پلیس کو بھی پیسے ملنے لیп ہے لیکن اس کا کام پر روڈ میں کام ہوتا ہے ہمارا کھڑے رہنا پڑتا ہے کوئی واقعہ کوئی مسئلہ ہوگا کچھ بھی ہو تو ہمارا ہی خیال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ رونین اچھا کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے چائی فری ہو کھانا کچھ بھی ہو اس سے جتنا بھی ہو سکھنے پر خیال کر رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے مانگنے مال ہوں جو جن کی نفری سب سے زیادہ ہے وہ دیکھاریوں کے لیے ان کے لیے ان کے لیے تو سختی سامنا کرتے ہیں سلانی تو کھلا وینا ہمیں کچھ بھی ہے نہیں ان کو پیسے چاہیے نہیں نہیں ان کے لیے کھانا کھلا ان کو سختی سے منا دو وہاں بھی ہے میری باس سولو میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی قد بندہ کہتا ہے کہ اس ہوتر سے کھانا کھلا دو پارسل لے دو پتہ ہوتا کرتے ہیں اس ہوتر والے کو واپس دے دیتے ہیں ان کی سیٹنگ بنید ہے میں نے یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں میڈکل میں ایسا ہوتر جو سر کھڑے ہیں پتے لے بھی میڈیسن وہ میڈیسن والے ایسی کرتے ہیں اسی وقت واپس ہو جاتی ہیں اچھا آپ کے لیے سلانی یہ کھلا ہوا اور یہاں ایک عورت کے لیے مجھے کھانا کھانا ہے یہاں سے جا کے کھا لیں ٹوکر لینا پڑے گا یہ نہیں نہیں ٹوکر لینا پڑے گا کچھ نہیں ہے وہاں ساری چیزیں اچھا چاہے کراچی میں بہت چلتی ہے تو پنجاب میں بھی پورے پاکستان میں چلتی ہے اتنی چاہے کراچی میں اتنے چاہے مجھے چیز نوٹ کی ہے اگر کراچی میں اگر کراچی میں کچھ ساف سو تھری لڑکی پینٹ شٹ پہن چاہے پیچے اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ میں کہتا ہوں اتنی وائل اوائل ہوجاہ جائے نئی میرے بارے پہت ہی کر رہا ہی ہے موسکان کا دیماغ کام کر رہا ہے یہ اب شروع کر دیتے ہیں نہیں مجھے پیلت بروشن ک hermaninho شعوری لیے چائے کیا اسکے اندر کن فیدنس بھی ہے چائے میں بے چھوڑی 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 سی آپ اگریو اس دندے میں شرم تو نہیں کرو گی پکا کرک کسی کرے گا ہیں تو ہم پھر لیاری میں چھے جا کوچک پوری Esti've have gone لیاری میں کییں کہیںئے کہیں بھی کہیں بzenia تو خیر بارہل حمد کرنی پڑتی ہے خواتین کو بھی کسی کو بھی اور چائے بہت بڑا بزنس ہے بہت بڑا بزنس ہے ہمارے ہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی پارک نہیں ہوتے تو انسان چائے ہوتل پہ بیٹھ کے میٹنگیں کرتے ہیں چائے مجبوراً نہ بھی دل کر رہو تو پیتے ہیں پیتے ہی رہتے ہیں اور چائے ہمیشہ رسم ہو گئے اگر کوئی بندہ کسی سے ملنے جا رہا ہے لازمی چائے ہمارے ہاں رسم ہو چکی ہے آپ نے چار چائے پی لیے پانچ میں میکنگ میں کسی ملنگ میں جائے ہوتا ہے تب بھی اب چائے پی نہیں پڑے گی پنجاب میں چیہ چلتی ہے پنجاب میں زیادہ پر کوڈنگ چلتی ہے مطلب ان کے ریلے جائے پر کوڈنگ چلتی ہے چائے کا بہت کام ہوتا ہے اس طرح ہوتلی نہیں چاہے گے نہیں ہے نہیں وہ نہ ہونا کے بنابر وہ بنجاب آرہے نا وہ شہر بننے واری کوشیر چاہ رہے ہیں وہ نہیں کہا کہ کوڈنگ دے گر آؤ یہ لے لے نہیں نہیں وہاں لوگ پسند کرتے ہیں گھر کی چاہے نہیں نہیں ہر علاقی کے ایک ماہول ہوتے ہیں کلچر ہوتے ہیں کراچھی میں کلڑنگ بھی چکتے ہیں خیر بہت زبادر دوسری اور اس کے بارے میں آپ بتائیں اور وہاں اس طرح کا پراتھا بھی نہیں بانتا پرے پنجاب میں اسا پراتھا نہیں بانتا اس کے بارے میں تو بتائیں جو بل گیسٹ کو چائے پلائی جن میں میں چائے پلائی اس کے کتنے ٹک ٹک دیکھیا آپ نے ٹک ٹک میں دیکھ ہی نہیں خود ہی آ رہے ہیں وہ شکل سے ٹک ٹکر لگ رہے ہیں وہ شکل سے ٹک ٹکر لگ رہے ہیں بہت ہی فیماس ہے تو چلے دوبارہ کسی اور بھی آپ سے ملکات ہوتے ہیں جب تک کے لیے اللہ حافظ